ریکنسٹرکٹیف سرجری ایک ایکسپیکٹ ہے پلاسک سرجری کا اور یہ ایسا ایسپیکٹ ہے جو کہ ہاتھ ٹو ٹو ڈیل کرتا ہے ریکنسٹرکشن بہت سے معاملات میں ہمیں کرنی پڑتی ہے چاہے وہ کینسر نکالنے کے بعد ہے چاہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کے کیس میں ہے یا پھر ایسا کوئی مریض ہے جس میں قدرتی طور پر یا پیدائشی طور پر جسم کے مخلیف آزا کی کمی ہے جیسے کان نہیں بنے ہوئے ہوتے یا پیدائشی طور پر کلیفٹ ہوتا ہے یا کوئی ہاتھ ایسے ہیں جس کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں سو وہ سارے معاملات وہ سارے مریض پلاسک سرجری کے ڈومین کے اندر آتے ہیں ریکنسٹرکشن پلاسک سرجن کا کام ہے اور اس ریکنسٹرکشن میں نہ صرف پیدائشی طور پر یا قدرتی طور پر کوئی ایسے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں بلکہ ہم کینسر کے علاج کے بعد اور سپیشلی جب بریس کینسر کے بعد ریکنسٹرکشن کرنی پڑتی ہے بریس ریکنسٹرکشن اس میں بھی پلاسک سرجری کا رول ہے سیمیلرلی ہیڈ ٹو ٹو نیورو سرجنز ہمارے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں ارتوپیڈی کرتے ہیں یورالجس کرتے ہیں جنرل سرجنز کرتے ہیں کوئی بھی ایسا پرسیجر جس میں زخم بند کرنے میں پرابلم آتا ہے صبح وہاں پر پلاسک سرجنز کو بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ زخم کا علاج کرسکیں اور اگر کوئی ایسی ریکنسٹرکشن ہے جو کہ بہت کمپلیکس ہے تو اس میں ہمارا رول ہے